آج آپ کو پیشاور صحافیوں کی کمی کا سامنا ہے آج آپ کے پاس پیشاور صحافی نہیں سوشل میڈیا پر کام کرنے والا صحافی نہیں ہوتا ہے صحافی جو ہے انہیں کافی زیادہ چیزوں کے لیے جو ہے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کوئی بھی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کم سے کم جنرلزم ڈگری نہیں تو ڈپلوما ضرور کریں تاکہ صحافت کے اصول اسے سمجھے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے گرمانی کشمیل آئیو آج تین میں ہے اور آلمی سطح پہ آج پریس فریڈم ڈے منایا چاہتا ہے اگر ہم صحافت کی بات کریں ایک صحافی کا ایک اونچا درجہ ہوتا ہے سوسیٹی میں کیونکہ یہ ایک پھل کا کام کرتا ہے گورمنٹ اور لوگوں کے بیچ میں تو آئے ناظرین کرتے ہیں کچھ صحافیوں سے بات اور جانتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا اس ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے بارے میں ساحل صاحب آلمی سطح پہ آج پریس فریڈم ڈے منایا جاتا ہے کس طرح سے دیکھتا آپ اس کو دیکھیں پریس فریڈم ڈے آج منایا جاتا ہے پورے دنیا میں منایا جا رہا ہے ظاہر طور پر آمارے وادی کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کل صحافیوں کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے خاص کر وادی کشمیر میں اگر ہم بالخصوص بات کریں تو یہاں پر صحافی جو ہے انہیں کافی زیادہ چیزوں کے لیے جو ہے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جس حوالے سے انہیں کافی زیادہ سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑتا ہے تو پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ دنیا بھر میں جس طرح کیسے پریس فریڈم ڈے بنایا جاتا ہے اور خاص طور پر جو صحافیوں کو درپیش مسائل رہتے ہیں انہیں اجاگر کیا جاتا ہے اور اُٹ پر کام کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے وادی کشمیر میں بھی اس دن کے حوالے سے پروگرامز ہونے چاہیے اور صحافیوں سے پوچھا جانا چاہیے اورگنائزیشنز جو ہوں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہیں کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور کس طرح سے اس سے اور کام کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے آج کی دور میں سب سے اچھے کام جو ہے اس دن کے حوالے سے یہ ہوگی علیکم السلام پلال صاحب آج عالمی سطح پہ پریس فریڈم ڈے بنایا جاتا ہے کس طرح سے دیکھتے آپ ایک سینئر صحافی ہونے کے اندازے کس طرح سے دیکھتے آپ صحافیوں کی ایو میں آزادی ایک اچھی بات ہے دنیا پر میں اس کو ایک مطلب جو جو انگری نظام ہوتا ہے اس میں ایک اہم ستون کے طور پر صحافت کو بانا جاتا ہے اور یہ ایک آئینہ دار ہوتا ہے سماج کے لیے معاشرے کے لیے سرکار کے لیے ملک کے لیے تو ایک صحافی کو بھی بیباق ہونا چاہیے اس کا قلم بائی کی جمعیت چلنا چاہیے انصاف کے لیے اور جو تنہا لوگ ہیں جو الہائدہ لوگ ہیں جنہیں سماج میں جو پچھنے ہوئے لوگ ہیں ان کے حق میں بولنے کے لیے اسے اٹھنا چاہیے اور یہ صحافیوں کا فرض ہے اور صحافی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اجاگر کرے جو لوگوں کو عام مسائل ہیں مشکلات ہیں جو انہیں روز اب جو ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سماجی انصاف کے لیے انہیں اٹھنا چاہے اور اس پر انہیں بات کرنی چاہے اس پر انہیں اپنا کلم اٹھانا چاہے اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہے ابھی ڈیجنل میڈیا ہے کلم تھوڑا سا خاموش ہے تو انہیں اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہے اور ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہے ایک بے بات صحافی کی نشانی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلی کہا آپ ایک سینئر صحافی ہے آپ سے میں جانا چاہوں گی آج سے دس سال پندرہ سال پہلے جو صحافت میں مزہ ہوتا تھا کیا آپ کو لگتا ہے وہ چام اب رہا ہے نہیں مزہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑی بڑی چیز یہ ہے کہ آج آپ کو پیشاور صحافی ان کی کمی کا سامنا ہے آج آپ کے پاس پیشاور صحافی نہیں ہے آج گزشتہ کئی برسوں سے یہ دیکھنے میں آئے جب سے ڈیجنل میڈیا عام ہو گیا ہے میں سوشل میڈیا کی بات بھی کر رہا ہوں یہ غلط بات نہیں ہے کیونکہ صحافت میں دلیا میں ایسے عدوار آتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور بارڈرنیزیشن ہوتی جا رہی ہے صحافت میں بھی ہوئی ہے اور میرے خیال سے سوشل میڈیا کا جو چلن چلائے کوئی غلط نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں آپ کو پیشاور صحافی آ رہے ہیں پیشاور صحافی کیوں پیچھے میرا سوال پیشاور صحافیوں سے ہے کہ ان کے پیچھے رہنے کی وجہ سے یہ کام ان صحافیوں کے ان لوگوں کے میں انہیں ایکٹیویسٹ رادر دین جنرلسٹ گوھوں گا ان کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے جنہیں صحافتی اقدار صحافتی اصول اور ایتکس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور جب آپ ان کو جگہ چھوڑیں گے وہ تو سامنے آئیں گے کسی نہ کسی کو تو جگہ بڑھنی ہے اور جس کی وجہ سے آج میرے خیال سے آج ایک جو سیڈئر صحافی ہے جو ہمارے سپر سیڈئرز ہیں جنہوں نے جمعہ کشمیر میں صحافت کی بڑھیا ڈالی ہے وہ ہشک چاہ رہے آپ نے آپ کو صحافی کہنے میں اگر انہیں ان کا تعارف پوچھا جا تو مسئلہ یہی ہے کہ آج ہر کوئی صحافی بن گیا ہے سوشل بڑھیا پہ جس کو مرضی ہے وہ صحافی بن گیا آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہے ایک بائیک ہونی چاہے تو آپ صحافی ہے ایسا دوسرے پیشوں میں نہیں ہوتا ہے پیشوں میں دیکھیں آپ اس کو دیکھیں صحافت ایک مقدس پیشہ ہے لیکن ہم عالمی سطح کی بات نہیں کریں گے ہم صرف یہاں اپنے کشمیر ویلی کے صحافیتی کانٹیکسٹ پہ ہم بات کریں گے اور کس طرح وہ اپنی بات صحیح ڈنگ سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں چاہے آپ یہاں کے آتباروں کو دیکھیں چاہے آپ یہاں کے ڈیجٹل میڈیا کو دیکھیں یا پھر نیشنل میڈیا تو مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں لیکن جو کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ صحافت جو ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے ایز ای جنللسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صحافتی رول نبائے جو جنللزم کے ایتکس ہوتے ہیں جو ابجیکٹو جنللزم جسے ہم کہتے ہیں اسے ہم فالو کریں لیکن جب ہم کشمیر ویلی میں دیکھتے ہیں کہ آج کل سب سے زیادہ اگر کوئی ٹارگٹ بنا ہے جو ای بی سی جنللزم کی نہیں جانتا ہے چاہے وہ عام لوگ ہو چاہے وہ لوگ ہیں جو ابھی ہم کچھ کیا ہم بات کرتے ہیں جو اس فیلڈ میں آئے ہیں تو وہ بھی ایک پروفیشنل صحافی کے اوپر اپنی انگلی جو ہے اٹھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک یہ ضرورت ہے کہ جو بھی اس فیلڈ میں آئے چاہے وہ اگر کوئی ڈگری کر کے آتا ہے تو ظاہر چی بات ہے وہ صحافی کے جو اتھکس ہے جو جنللزم کی جو اصول ہیں وہ پڑھ کے آتا ہے لیکن جو نون جنللزم سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے ادارے میں کام کرے جہاں پروفیشنلزم ہو جہاں پروفیشنل جنللسٹس کام کرتے ہوں اور پہلے ان کے ساتھ انٹرشپ کرے خاص کر اگباروں میں پہلے جائیں کام کریں اور پھر دیکھیں کہ سٹوری کا سنس کیسے ہوتا ہے نیوز کسے کہتے ہیں سٹوری کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ دیکھیں کہ ابجٹو جنللزم کیا ہوتا ہے فیک نیوز کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے ڈیفیمیشن کیا ہوتا ہے کس طرح کیسے ڈیفیمیشن کی جاتی ہے جب ہم سٹوری لکھتے ہیں تو سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ ہم elements of news کیا ہوتے ہیں یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ایک صحافی کو اس پہ پڑھنا بھی چاہیے دیکھنا بھی چاہیے اور without following the ethics of journalism مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسے ہم صحافی کہیں گے عمران صاحب آپ خود ایک reputed journalist ہے آپ سے میں جانا چاہوں گی آج کل جو بھی ہم social media دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہر ایک self-stitialist صحافی بنتا ہے جس کی وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے جو حقیقی معنوں میں صحافی ہے ان کے ساتھ نائند صحافی ہوتی ہے پہلی بات میں آپ کو rectify کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک social media پہ کام کرنے والا صحافی نہیں ہوتا ہے undoubtedly ہمارے پاس آج journalism میں mojo journalism کا concept ہے لیکن اس mojo journalism کے concept میں بھی ہمارے پاس ethics ہیں اگر آپ دیکھیں گے colleges میں یہ subject پڑھایا جاتا ہے mojo journalism کا لیکن اس میں بھی proper guidelines ہوتی ہے ایک صحافی کے لئے دوسرا کہ اب جو mainstream media جو ہے اب digital media یا new media میں جو ہے convert ہوا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہر ایک news agency یا newspaper کا یا جو بھی tv ہے television channel ہے انہوں نے اپنا ایک digital media platform create کیا ہے چاہے وہ facebook ہوں twitter ہوں youtube ہوں linkedin ہوں instagram ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو professionals انہوں نے جو page create کیے ہیں عام لوگ بھی اس طرح کا کوئی page create کرے اور خود بات آئے کہ میں ایک صحافی ہوں صحافی کے لئے ڈگری تو ضروری نہیں ہے لیکن صحافیوں کے اصول ایتھکس آف جنرلزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہر ایک کے لئے ضروری ہے جو بھی اس پیلڈ میں آنا چاہتا ہے رہی بات آپ کی کہ کوئی بھی یہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے خود کو صحافی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے responsibility ہے اور گورنمنٹ ہی اس کا responsible ہے جب گورنمنٹ نے آپ کے یاد ہوگا کہ پولیس نے ایک statement دیا کہ encounter site پہ میڈیا کو allowed نہیں ہے کہ وہ اور جو ہی statement آیا تو اس کے بعد ہی تمام میڈیا اداروں نے اس statement کو فالو کرنا شروع کیا کیا گورنمنٹ کی ایجنسیز ہمارا ڈی آئی پی آر یا ہمارے جو باقی ایجنسیاں ہیں جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ اسی طرح کے ایک آرڈر نہیں نکال سکتے کہ جو بھی عام لوگ جو ہے جنرلزم کے نام پہ page create کرتے ہیں اور officers کے سامنے IPS کے سامنے جاتے ہیں لوگوں لے کے اور کہتے کہ ہم صاحفی ہیں اور پھر وہی ایسا کام کرتے ہیں unprofessional unethical stories کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک professional صاحفی جو ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں ایک criteria رکھیں کہ who is the real journalist اور who is the fake journalist یہ گورنمنٹ کے responsibility ہے کہ یہ دیکھ لینا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس جو صاحفی صاحفت ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کوئی بھی جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کم سے کم journalism ڈگری نہیں تو ڈپلوما ضرور کریں تاکہ صاحفت کے عصوب اسے سمجھائے تاکہ تو موسیقی